کریں گے ایک انسان جب ہم سے سچ میں پیار کرتا ہے تو ان کے ایکشنز میں ایسی کچھ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جس میں ان کا پیار جلگتا ہے چاہے ان کے بات کرنے کا طریقہ ہو یا باتیں ان کے ساتھ چلنے کا طریقہ ہو یا ہمارے لئے ان کا بیہیوئر کسی نہ کسی طرح وہ یہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اب کئی بار ہوتا ہے کہ تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بات پر تو ایسے میں اگر گلتی اس کی ہوگی تو وہ شخص تمہیں ضرور منانے آئے گا اپنا ایگو سائیڈ میں رکھ کر جو لوگ ایگو اشترک ہوتے ہیں ان کا پیار ہمیشہ ان کے ایگو میں کھل کے ختم ہو جاتا ہے ایک سچا پیار کرنے والا انسان آپ کے لئے اپنا ایگو ضرور چھوڑ سکتا ہے اگر اس کے لئے آپ ضروری ہیں تو بہت بہت پر پیزدی نہیں کرتے جو آپ سے پیار کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک انسان کی آنکھوں میں اس کی باتوں میں اور اس کے ایکشنز میں ضرور دیکھ جاتا ہے کہ وہ آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں گصے میں بھی وہ اپنی حد بار نہیں کرے گا جس کی نظروں میں آپ کے لئے مان سمان ہوگی اس کے دل میں آپ کے لئے پروا رہے گی چاہے جتنی مرضی وہ آپ سے نراز ہو گصہ ہو اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی آپ کو تو وہ شخص سب کچھ چھوڑ کے آپ کو سنبھالے ہو سر پر وہ شخص ایسا ہوگا جس کے سامنے آپ کو بھیگ نہیں مانگنی پڑے گی اس کے وقت کی اس کے اٹینشن کی اگر وہ بزی بھی ہوا تو وہ پھر بھی وقت ضرور نکالے گا آپ کے لئے اپنے وزی سکیڈیول میں سے اس کے لئے آپ کا ساتھ بہت ضروری ہوگا اس کی آنکھوں میں ایکشنز میں کہیں نہ کہیں آپ کو دکھ جائے گا کہ وہ آپ کو خونے سے ڈرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہے ڈر ان کے مند میں کہ وہ آپ کو کہیں خون آتے ہیں اسی لئے وہ تھوڑے زیادہ پوزیسیب انسیکیور ہونے لگتے ہوں گے تمہیں لے کر پیار بھی ہوگا اور وہ دکھوی جائے گا اس کی باتوں میں اس کی ایکشنز میں اس کا آپ کے لئے ایفورٹس کرنا آپ کو پروٹیکٹڈ اور سیکیورڈ فیل کرانا آپ کی ہر دم کیر کرنا آپ دور ہو تو آپ کو مس کرنا گریب ہو تجیب ہر کے پیار کرنا اچھا اب صرف اچھا اچھے ٹائمز نہیں آتے ایک ریلیشنشپ میں کئی بار چیزیں بہت بگڑ جاتی ہیں ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہیں جھگڑے اور مس انڈیسٹینڈنگز بھی بہت بڑ جاتی ہیں means جب آپ دونوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھے وقت کو تو سربائیف کر گئے پر کیا سنگ برے وقت کو بھی سربائیف کر پائیں گے وہ ہوتا ہے اصلی ٹیسٹ اس سے پتہ چلتی ہے ایک انسان کی سٹیبلیٹی تب وہ آپ کے لئے کیا کر رہے ہیں اس ریلیشنشپ کو سنبھالنے کے لئے اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب میٹل کرتا ہے کیونکہ اچھے وقت کے ساتھ ہی تو سب ہی ہوتے ہیں پر برے وقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اپنے تقصاد چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کسی فیس سے آپ گزرو اور تب کیا وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لئے کتنے صحیح ہیں اور کتنے نہیں خامیہ ہوتی ہیں ہر کسی میں کوئی پیار کرنے والا کوئی ریلیشنشپ پورفیکٹ نہیں ہوتی بس بات یہاں آتی ہے کہ کیا آپ ایک دوسرے کے امپورفیکشنز کو ایکسیپ کر کے ایک ہیلتھی ریلیشنشپ بناتے ہو یا نہیں اگر ہاں تو سبحان اللہ لیکن اگر نہ تو شاید آپ کو ضرورت ہے ایک بار پھر اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں سوچنے کی میں سے احساس دلایا اسے میں نے اپنی حمیت کا جیسے جیسے ہمارے ریلیشنشپ آگے بڑی ویسے ویسے مجھے یہ فیل ہونے لگا تھا کہ اس کو میری ویلیو نہیں ہے